بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری آج کی ویڈیو چھوٹی مکھی کے شہد کے بارے میں ہے اس موضوع پر میں ایک تفصیلی ویلاق بنا رہا ہوں اور آج کل میں یہی کام کر رہا ہوں شہد کو تلاش کرنا اور اس کا اتارنے کا طریقہ فوائد باقی جتنا سسٹم ہے اس پر ایک تفصیلی ویڈیو میں بناوں گا انشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا شہد ہے یہ میرے کر کے قریب ایک باغ میں لگا ہوا تھا لیکن اس کو کچھ شرارتی بچوں نے پتھر مارا جس سے جو آئیے ڈیمیج ہو چکا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سنٹر سے جس کے نیچے والا جو ایسا ہے وہ گر چکا ہے تو اب یہ جو مکھیاں یہ شہد کھا کر اڑ جائیں گی اس لیے میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور ساتھ جو ہے آپ کو یہ خوبصورت سے مناظر دکھا دیتے ہیں اور یہ شہد ہم اتاریں گے آپ کے سامنے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ شہد کیسے اتارا جاتا ہے آپ سے گزارے شاک اپنے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے پر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو یہ جناب شہد ہے چھوٹی مکھی کا اس کے دو سیزن ہوتے ہیں عام طور پر فروری کے انڈ میں اور مارچ سے اپریل دکھ اس کے سیزن رہتا ہے جبکہ دوسر سیزن جو ہے وہ بیری والا شہد جو ہوتا ہے یہ اکتوبر کے مہینے میں اور نومبر کے وسط تک جو ہے اس کے سیزن رہتا ہے جب تک بیری کے درخت پر پھول رہتے ہیں تو یہ بیری والا شہد ہے اور یہ ہمارے علاقے میں قدرتی طور پر الحمدللہ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جنگلوں میں بہت زیادہ ملتا ہے تلاش کرنا سبا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو اگر تلاش کر لیا جائے تو بہت قرآمند چیز ہے یہ جی مکھیوں ڈالنے کے بعد جو شہد کا چھتہ ہے وہ اس شیپ کا ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دو ایسے ہوتے ہیں اوپر والا ایسے میں شہد ہوتا ہے اور نیچے والا ایسا جو ہے اس کے اندر مکھیوں کے بچے ہوتے ہیں ہومن شہد جو ہے وہ دو قسم کا ملتا ہے ایک چھوٹی مکھی کا شہد ہوتا ہے اور ایک بڑی مکھی کا شہد ہوتا ہے آج کل فرمی شاید بھی عام ہے جس کے فرم بنا جاتے ہیں اور اس کا جو شاید ہے وہ اتنا اچھی کوالٹی کا تو نہیں ہوتا لیکن آج کل عمومی اویلیبل جو شاید ہے وہ فرمو والا شاید ہوتا ہے یہ قدرتی چیز ہے اصل چیز جو ہے اوریجنل یہ قدرتی چیز یہ ہے یہ نیچے والا ایسا جو میں کٹ رہا ہوں اس کا پنکھا کھا جاتا ہے ہمارے علاقے میں اس کو اور یہ اس میں اس کے بچے ہوتے ہیں اور اوپر والا جو ایسا ہے گول اس کے اندر جو ہے وہ شاید کٹھا کرتی ہیں مکھیوں اللہ تعالی نے ان کو بہت ایک صلاحیت دی ہے کہ بہت بہترین قسم کی یہ ایک بیلڈنگ بناتی ہیں اور پھر اس کو شاید سے بھرتی ہیں تو ہمارے جو کام کا حصہ ہوتا ہے وہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے تو اس دیکھ سے ہم اس کو اتارتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بائلٹی اس کے نیچے رکھی میری بائلٹی میں پہلے بھی شاید موجود ہے اور یہ اس طریقے سے الحمدللہ قدرتی اور جو اصل خالص چیز ہے شاید وہ یہ شاید ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں آپ کو شاید کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو دوں گا جس میں میں آپ کو شاید کی قسمیں اس کی پہچان کا طریقہ اور پھر اس کو اتارنے کا طریقہ ڈھونڈنے کا طریقہ اور اس کے اندر بہت سارے قدرتی جو مناظر ہیں وہ دکھاؤں گا اور اس کی جو فواید ہیں ان پر بھی بات کریں گے تفصیلی ویڈیو میں لیکن آج کی ویڈیو جو ہے میں نے سوچا کہ مختصر سے ویڈیو بنا دوں یہ شاید ویسے ضیع ہو رہا تھا مکھیوں کھا کر اڑ جاتی ہیں اس سے بہتر تھا کہ ہم نے اس کو اتار لیا تو یہ جی الحمدللہ ہمارے جو شاید ہے وہ اس طرق سے ہم اتارتے ہیں اس کو کسی بھی نوقدار چیز سے درانتی سے یا چوری بگر ایسے اتارا جا سکتا ہے اگر کوئی جیسے پہلے پہلے نہ ہو تو ہاتھوں سے اتارا جا سکتا ہے مکھیوں کے پاس ایک اچھا خاص آتھکار ہوتا ہے ان کے ساتھ ایک بہت تیز نوکیلہ اور زریلہ ساں ڈنگ لگا ہوتا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ دھوہا ہوتا ہے کہ ہلکا سا دھوہا اگر اس کو دیا جائے تو اسی ٹیم جو مکھیوں ہیں وہ ساری اڑ جاتی ہیں خفزدہ ہو جاتی ہیں دنیا سے اور پھر جو ہے اس کو اتار لیا جاتا ہے یہ ہے الحمدللہ جی ہمارا شہد جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ہنٹرڈ پرسنٹ جو خالص شہد ہے وہ یہ چیز ہے اس کے اندر آپ کو کچھ مکھیوں نظر آ رہی ہوں گی ابھی اس کی صفائی کریں گے پہلے جو زندہ مکھیوں ہیں وہ نکال لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو کسی صاف کپڑے میں ڈال کر باریک کپڑے میں تو اس کو چھان لیا جائے گا جس سے جو اصل خالص شہد ہے وہ اویلیبل ہوگا اور جو اصل خالص شہد ہے وہ اگر سو سال بھی پڑا رہے تو وہ خراب نہیں ہوتا تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چنل کو سپرائب کر دیں انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ